آج کے لیکچر میں ہم لیسن نمبر ٹو کو ڈسکس کریں گے لیسن نمبر ٹو میں ہم دیکھیں گے کہ لینگویج ہم کیوں سٹیڈی کرتے ہیں اور پارٹیکلرلی لینگویج کی ابتدا کیسے ہوئی اور کیوں ہماری لائف میں اس کا یوز ہوا اور کیا لینگویج ہماری لائف میں ضروری ہے یا نہیں ہے تو اس کو آج ہم ڈسکس کریں اوریجن آف لینگویج مطلب آغاز یا جنب لیا لینگویج نے کہاں سے ابتدا ہوئی اس کی تو ہم ڈسکس کریں گے تو کہتا جی تو یہ کہنا چاہ رہے کہ ہمیں بھی اس کا ایکزیکٹ پتہ نہیں لے لیکن وقتاً فقتاً ورڈز بول لے گئے اور انسان کی لینگویج دوسری لینگویج سے چینج ہے جس طرح فیش فروگ برڈز یہ جانور جانوروں کے ورڈز ہیں انسانی ورڈز انسان اپنے لینگویج میں لاتا ہے لیکن انسان بولتا بھی ہے لیکن اصل انسان کی یہ لینگویج نہیں ہے کہتا ہے وہی سسپیکٹ ہے سام تابس ورکن لینگویج مستڈ ڈیویل بیٹوین ون ٹین ون لیکن فیفٹی تھوزن ڈیرز اگو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ یا پچاس سال پہلے کی ہے کچھ اور کہتے ہیں مطلب ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ اپینین دیتے ہیں لینگویج کی تو ڈیفرنٹ رائٹر ڈیفرنٹ کرٹیکس ڈیفرنٹ پوائنٹ آف یور پیپل ڈیفرنٹ اکارڈنگ ٹو دیئر انڈرسٹینڈنگ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پچاس سال پہلے کی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ایک آئے ون لیکھ یا پہلے کی ہے اور اس طرح مطلب کچھ لوگ ڈیفرنٹ آرگومنٹس دیتے ہیں تو کچھ سورسیز ہیں جو انٹریکشن کرتے ہیں کی ہے ایک پروائیڈ آہ سورس پروائیڈ کرتے ہیں جو انسانی مولانگویج کو سمجھنے میں سب سے پہلے نیچرل سونڈ سورسیز ہیں نیچرل مطلب فترتی جو سونڈ سورس یعنیسے انسان میں بولنے کی ایبیلیٹی ہے آہ 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 ایک ہر نیچرل مہدر لینگویج کا سم کچھ لوگ ہوتی اپنوشیز بے اکنچرلی ایک سانس انپر رنیویج کے ساتھ بھی سینس بے انسانسیر بہدی نینگر جوائے پرڈیوس مطلب یہ سارے نیچرل ساؤنڈ ہیں گصے ہونا جوائے یہ سارے نیچرل ساؤنڈ ہیں انسان کی فطرتی عمل ہے سوشل انٹریکشن سورسی سوشل مسئلہ سماجی سورسے بھی لینگویج کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے جس طرح ڈیفرنٹ کائنڈز آف اینیملز ہیں اور انٹریکشن ہوتی ہیں ان کے دربان فیزیکل ایڈیپٹیشن سورس مطلب فیزیکلی لینگویج کا آغاز ہوا فیزیکلی لوگوں میں اویرنس ہوئی اور چینجنگ ہوئی اور لوگوں نے اس کے بارے میں ارائے دی دا ٹول میکنگ سورسیز کہتا ہے سم ٹولز بھی لینگویج کو سمجھنے میں ہلپ کرتے ہیں اس کے بعد دا جنیٹک سورسیز مطلب جنیٹک برت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نیچرلی طور پر یا اس کے انسیسٹر سے یا باویداد سے کچھ چیزیں بھی سیکھنے کو ملتی ہے ان کو لینگویج وہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد فیملی آف لینگویج اور دا فیملی میٹر مطلب کہتا ہے کہ فیملی کہاں تک لینگویج سیکھنے میں ہلپ کرتی ہے اور فیملی کا کیا رد عمل ہوتا ہے انسان کی لینگویج میں تو فیملی ٹریز کیا ہیں فیملی ٹریز مطلب کچھ لوگ نیچرلی یا جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ انگلیس سوسائیٹی میں پیدا ہوتے ہیں تو انگلیس سوسائیٹی انگلیس لینگویج سمجھنے کو جلدی آئیڈیا ملتا ہے ان کو جلدی وہ سیکھ جاتے ہیں مطلب فیملی کو مد نظر رکھتے ہوئے کافی چیزیں ان کو ہلپ کرتی ہیں تو جس طرح ہم فیملی کی اگر اردو لینگویج ہے تو بچے اردو لینگویج جلدی سے سیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں اس کے بعد سٹیجیز ان در ڈیویلپ آنڈ لینگویج کون کون سی سٹیجیز ہوتی ہیں جو لینگویج ڈیویلپ کرتی ہیں اور کیسے چینجنگ آتی ہیں ڈیفرنٹ پوائنٹ آو ڈیو جس طرح اگر ہم ایک پیلیج کی بات کریں تو وہاں ڈیفرنٹ چینجنگ ہوگی سٹی میں ڈیفرنٹ ہوں گی تو لینگویج سٹیجیز سیکھنے کے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں سیم نہیں ہوتی ہم ڈیفرنٹ پوائنٹ آو ڈیو سی لینگویج کو سیکھتے ہیں سٹیج مطلب جو سٹیجیز ڈیفرنٹ آو سورسز ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ میتھرز ہوتے ہیں لینگویج جن کی بدولت ڈیویلپ مینٹ ہوتی ہے اس کے بعد لینگویج فیمیلی فیمیلی سٹری اگزیمپلز مطلب کچھ لوگوں کی لینگویج ڈیفرنٹ ہوتی ہے دوسروں سے اور اپنے آپ کو آسانی سے وہ ایک دوسرے میں چینج کر لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں لینگویج کا ہی حصہ ہوتی ہیں اس میں ڈیفرنٹ پوائنٹ آو ڈیو ہوتے ہیں ڈیفرنٹ لوگوں نے ڈیفرنٹ آرائے دی اس کے بارے میں کہتا جی فیوچر پوسیبلٹی اور گروت لینگویج مطلب فیوچر میں کیا پوسیبلٹی ہیں کیا امکانات ہیں کہ لینگویج گروت ہوگی کہتا ہے فولوینگ پوائنٹس آر ڈیسکس انڈر دیسٹو پر مطلب کیا فیوچر لینگویج کیا سکتی ہے جیسے انگلیش ہے تو انگلیش کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فیوچر کیا سکتا ہے اور اس کی ڈیویلمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کون سے فیکٹر جو مجر امپورٹن رول ادا کریں گی لینگویج میں اس کے بعد کہتا ہے اس میں ہی کہنا چاہا رہا ہے کہ اگر اس کی ڈیویلپنٹ ہوگی فیوچر میں ہوگی تو پاس کے جو فیکٹرز ہیں ان کے یوز موڈرن لائف یا نیو لائف میں ہے اور کیسے ہے مطلب یہ بھی کوئسچن ہے کہتا ہے ہم انگلیش کے بارے میں کیا پرڈکٹس کر سکتے ہیں کیا رائے دے سکتے ہیں کیا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ فیوچر میں انگلیش لینگویج کا کیا رول ہوگا اور انگلیش کا سٹیٹس کیا ہوگا تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس کی گروہت میں انسان پریکٹیکلی لائف میں اس کا یوز کرے گا انسان ڈیلی روٹین لائف میں اگر اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے تو ڈیفینیٹلی انگلیش لینگویج کا سٹیٹس انکریز ہو سکتا رہا ہے انگلیش لینگویج ڈیب اے ڈیب بڑھ سکتی ہے تو یہ ساری پوسیبیلٹیز ہو سکتی ہیں انگلیش لینگویج میں تو یہ کچھ کوئسٹن سے لینگویج کے گروہت کے بارے میں جو پروبیبلی انگلیش کے بارے میں ہی ہیں تو انگلیش ڈیفینیٹلی ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اس کی گروہت تب ہی پوسیبل ہوگی جب لوگ اس کو پریکٹیکلی میں زیادہ سے زیادہ یوز کریں گے ہم فوکس تو کرتے ہیں لیکن بہت کام فوکس کرتے ہیں اس لئے اگر زیادہ فوکس کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کی ڈیویلپمنٹ ہوگی تو آج کے ہم لیکچر میں اوریجن آف لینگ جو اس کے بارے میں ڈسکس کیا کہ لینگویج کی ابتداء کہاں سے ہوئی کون سے لوگوں سے ہوئی اور کتنے سال پہلے سے یہ لینگویج ہے اور کون سے فیکٹرز ہیں سورسیج ہیں جن کی وجہ سے اوریجن ہوتا ہے اس کی ابتداء نیچرل ساؤنڈ سورسیج ہوتے ہیں سوشل انٹریکشن ہوتے ہیں فیزیکل ہو سکتے ہیں جنیٹک بھی ہو سکتے ہیں مطلب ناصل در ناصل ہو سکتے ہیں اور فیملی ٹری کیا ہوتا ہے فیملی کیا میٹر کرتی ہے لینگویج کی گروت میں اور فیملی کی وجہ سے لینگویج میں کیا چینجنگ آتی ہیں اور فیملی کی وجہ سے کیا ایک بچہ یا بڑا کیسے لینگویج سیکھتا ہے اس کے بعد سٹیجیز کو ڈسکس کیا ہم نے سٹیجیز کیا ہو سکتی ہیں ڈیفرنٹ سٹیجیز ہوتی ہیں مطلب جب بیگننگ ہوتی ہے پھر میڈل ہوتا ہے پھر مطلب برلی بچہ چھوٹا اس کے بعد بڑا پھر اس کے بعد اولڈ ایج میں تو یہ اسی طرح لینگویج کی بھی ڈیویلمنٹ سیکونس وائز ہوتی ہے پہلے کام آتی ہے پھر زیادہ آتی ہے پھر اس کے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی رہتی ہے تو آج کے ہم لیکچر میں اوریجن آف لینگویج کو ڈسکس کیا تو یہ تھا ہمارا لیسن نمبر ٹو جس میں ہم نے لینگویج کے راز کے بارے میں چند ایک پوائنٹس ڈسکس کی ہے تو نیکس لیکچر میں ہم لیسن نمبر تھیری کو ڈسکس کریں گے اور تھیری میں ہم ڈسکس کریں گے بیسیک ٹارمز لیٹر ٹو لینگویج ہیں لینگویج اسٹری کون کونسی ٹارمز ہیں جو زیادہ امپورٹنڈ ہے لینگویج کی اسٹری میں اس کو ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے